اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ کس طرح کنسٹریکشنز کے کام میں نائے نائے انوینشنز کا استعمال کیا جا رہا ہے اور کس طرح وہ انسان کے کام کرنے کے طریقے کو اور کارگردگی کو بڑھا رہے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو نمبر وان مونولیتھک ڈوم انسٹیٹیوٹ دوستو اس عجیب و غریب بلڈنگ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے پلاسٹک کی ایک بڑی لیئر کو اس بلڈنگ کے حساب سے کٹ کر زمین کے ساتھ فکس کر دیا جاتا ہے جس کے بعد اس میں ہوا بھر دی جاتی ہے اور پھر اس پر سریوں کی جال نمہ لیئر بچھا دی جاتی ہے جس کے بعد ایک کرین کے بد سے ان پر کونکریٹ کے مکچر کو ڈالا جاتا ہے اور اسے کونکریٹ کے مکچر سے پوری طرح ڈھک دیا جاتا ہے اور کچھ دنوں بعد جب یہ اچھی طرح سوک جاتا ہے تو اس میں سے پلاسٹک کی لیئر کو نکال لیا جاتا ہے تو اس کے بعد ایک خوبصورت سی دکھنے والی بلڈنگ بن کر تیار ہو جاتی ہے جو دکھنے میں کافی دلکشت لگتی ہے نمبر 2 بوکس ایبل دوستو فولڈنگ گھروں کا استعمال اب پہلے کے مقابلے کافی بڑھتا جا رہا ہے دوستو یہاں اس فیکٹری میں فولڈنگ گھر کو بنا لینے کے بعد اسے وہاں لے جایا جاتا ہے جہاں اسے کھڑا کرنا ہوتا ہے جس کے بعد کچھ لوگ اس کو کھول کر اسے ایک چھوٹے گھر کا روپ دے دیتے ہیں دوستو یہ گھر دکھنے میں چھوٹا ضرور ہوتا ہے لیکن اس میں گھر کی ضرورت کا سبھی سوان آسانی سے رکھا جا سکتا ہے دوستو اس طرح کے فولڈنگ گھر صرف ایک منزلہ ہی نہیں بلکہ دو منزلہ بھی ہوتے ہیں یہ کمپنی فیوچر میں عام گھروں کی طرح دکھنے والے فولڈنگ گھر بنانے پر بھی کام کر رہی ہے دوستو یہاں کچھ خاص طرح کے بڑے کونکریٹ کے بنے بلوکس کو تیار کیا جا رہا ہے جس کے لئے پلاسٹک کے کافی سارے مولڈ کو استعمال میں لائے جاتا ہے کونکریٹ مکسچر تیار کر لینے کے بعد انہیں ان پلاسٹک کے مولڈ میں ڈالا جاتا ہے اور جب یہ سوک جاتے ہیں تو انہیں نکال لیا جاتا ہے ان بلوکس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی مدل سے دیوار بنانے پر کسی بھی طرح کی سیمٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ان بلوکس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے میں ہی فکس ہو کر اپنی پکڑ مضبوط بنا لیتے ہیں دوستو اس طرح کی ٹیکنیک شاید یہ آپ نے پہلے کبھی دیکھی ہوگی دوستو آج کے دور میں کئی بار بڑے بڑے ایونٹس کے لیے اس طرح کے پلاسٹک لیئر سے تیار ٹینٹ کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو اسے ایک غبارے کی طرح پھولا دیا جاتا ہے جس سے یہ ایک خاص طرح کی شکل افتیار کر لیتا ہے جس کے بعد اس کے اندر سو سے دو سو لوگوں کو بٹھایا جا سکتا ہے اس کے اندر ائر کنڈیشن سے لے کر تمام لائٹس وغیرہ کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے اور جب اسے ہٹانا ہو تو وہ بھی کافی آسانی سے اس کی ہوا نکال کر کیا جا سکتا ہے نمبر فائف لوگ اینڈ بلوک دوستو یہاں پلاسٹک کے چھوڑے چھوڑے ٹکڑوں سے ایک کمرے کو تیار کیا جا رہا ہے دوستو ان پلاسٹک کے بلوک کے اندر ایک خاص طرح کی سراخ بنے ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے یہ انہی سراخوں کے مطابق باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں جس کی مسیح یہ ایک دوسرے کے اندر آسانی سے فکس ہو جاتے ہیں دوستو ان بلوک سے تیار کمرے کو آپ کمزور ہرگیز نہ سمجھیں کیونکہ دوستو یہ بلوک کنکریٹ سے بھی کہیں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور ان کو آسانی سے آگ بھی نہیں لگتی نمبر سکس پہری 3D کنسٹرکشن دوستو ابھی تک صرف 3D پرینٹنگ کی ہی مجھ سے چھوٹی موٹی چیزوں کو بنایا جاتا تھا لیکن اب 3D پرینٹنگ کا استعمال گھر بنانے کے لیے بھی ہو رہا ہے اس ٹیکنیک میں ایک بڑے 3D پرینٹر کو ایک فکس پوزیشن پر رکھ دیا جاتا ہے جس کے بعد یہ مشین کنکریٹ کے مکچر کو ایک پتلی نلی سے نکال کر ایک کے اوپر ایک لیئر بناتی جاتی ہے اور جب فائنل اس گھر کو فینشنگ دے دی جاتی ہے تو وہ کچھ اس طرح خوبصورت اور دلکش دکھائی دیتا ہے لیکن ابھی اس ٹیکنیک سے چھت نہیں بنایا جا سکتی اس لئے چھت کو نارمل طریقے سے ہی بنایا جاتا ہے نمبر 7 یونیک کنکریٹ ٹیکنولوجیز دوستو بھارت میں بنائی گئی یہ لائبریری بھی کسی عجوبے سے کم نہیں ہے کیونکہ اس میں کسی بھی قسم کے پلر کا استعمال نہیں کیا گیا ہے اور اسے انٹو اور کنکریٹ کے مکچر سے تیار کیا گیا ہے اور یہ کافی مضبوط بھی ہے نمبر 8 ایئر کریٹ یورپ دوستو آج کے دور میں کئی ملکوں میں انٹو کی بجائے کنکریٹ سے بنی بڑی سلیپ کے ذریعے گھروں کو بنایا جا رہا ہے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں ان سلیپ کو لگانے کے لیے ایک کرین کی مدد لی جاتی ہے اور دوستو ان سلیپ کی مسے گھر بنانے میں وقت کی بھی کافی بچت ہوتی ہے ان سلیپ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں کی چھت کو بھی سلیپ سے ہی تیار کر لیا جاتا ہے چھت پر سلیپ کو لگانے کے بعد ان کے جوڑوں میں سیور لگانا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ سلیپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی پکڑ مضبوط بنا لیں اور اس طرح سے ایک سے دو دن میں ہی گھر بن کر تیار ہو جاتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دیئے ہوگی ایسی انفرمیٹیو اور انٹریشنی ہوئی تک سیرا نکلیں ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دیئے دوستا لائک کمیٹر شیئر کا نہ مت بھولیں تھنکس ورواچنگ